راجکی بہوتکنی کی سنسان ہمیرپور کے چھاتروں نے پردیش سرکار و تقنیقی شکشہ بورڈ سے چھاتروں کو پرموٹ کرنے اتوا آن لائن پرکشائیں کروانے کی مانگ کو لے کر گاندی چوک پر پردرشن کیا چھاتروں کے دورہ اس کو لے کر پردیش سرکار کو گیاپن بھی بھیجا گیا چھاتروں کی مانگوں کا سمرتھن کرتے ہوئے نس یو آئی ہمیرپور کے کارکرطہ بھی پردرشن میں شامل ہوئے چھاتروں نے مانگ کرتے ہوئے کہا کہ سرکار کو ایچ پی یو کی ترج پر انہیں بھی پرموٹ کرنا چاہیے کیونکہ انہیں بھی آن لائن پڑھائی کروائی گئی تھی جس میں چھاتروں کو کافی دکتوں کا سامنا کرنا پڑا تھا ہمیرپور کے گاندی چوک پر راجکی بہوتکنی کی سنسان ہمیرپور کے چھاتروں نے آف لائن پرکشہ کا ویرود کیا ہاتھوں میں بینر لے کر چھاتروں نے تقنیقی شکشہ بیبھاگ کے فیصلے کے خلاف نارباد جی کی اور ایچ پی یو کی ترج پر پرموٹ کرنے اتھوہ آن لائن پرکشہ کروانے کی مانگ کی ہمیرپور کے چھاتروں کو کافی دکتوں کا سامنا کرنے اتھوہ آن لائن پرکشہ کروانے کی چھاتروں نے اپنی مانگوں کو لے کر ایڈیم کے مہادیم سے پردیس سرکار کو گیاپن بھی بھیجا ہے گیاپن میں مانگ کی ہے کہ اگر ایچ پی یو کے چھاتروں کو پرموٹ کیا جا سکتا ہے تو پھر تقنیقی شکشہ کے چھاتروں کو بھی انہی مابدندوں پر پرموٹ کرنا چاہیے چھاتر انوج نے کہا کہ پردیس سرکار اگر ایچ پی یو کے چھاتروں کو پرموٹ کرنے کا فیصلہ لے سکتی ہے تو انیسن ستھاؤں کے چھاتروں کو بھی اس کا لاب ملنا چاہیے اگر ایچ پی یو والیوں کو کر سکتے ہیں تو ہم دوسرے انیوں پولیجز والوں کو بھی کر سکتے ہیں وہیں سنستان کی چھاترہ نے بتایا کہ بہو تقنیقی سنستان کے ادکتر چھاتر دسمی پاس ہوتے ہیں اور ان کی عمر 18 سال سے کم ہوتی ہے ایسے میں چھاتروں کو ابھی تک ویکسین بھی نہیں لگائی گئی ہے انہوں نے کہا کہ چھاتروں کے ہت کو دھیان میں رکھتے ہوئے سرکار کو سب ہی کے لیے ایک سمان فیصلہ لینا چاہیے انہوں نے کہا کہ کئی چھاتر ری اپیر کے لیے دوسرے راجیوں سے بھی آتے ہیں ایسے میں چھاتروں کو سنکرمن کا خطرہ ہمیشہ بنا رہتا ہے گورنمنٹ پول ٹیکنک ہم ایک سٹوڈینٹ ہوں اور ہم لوگی یہاں کے آج ہی کٹے ہوئے ہیں جو بارکی سٹوڈینٹ سبجھ رہے ہیں جن کو پرموشن نہیں لیا ہے کیونکہ جو گورنمنٹ پول ٹیکنک کی سٹوڈینٹ ہوتے ہیں وہ ٹینت پاس اکتے ہیں میکسیمم اور انہیں بیٹسنیشن ہی کچھ ابھی تک ہوئے نوز کا اور اس کمیشن میں یہ ہے کہ اگر ابھی تک ان کی پلاسز جائیں اور ساتھ ہی میں جو بچے بیسلے سمیشٹر میں ڈیڈیل ہوئے ہیں ان کے لیے بھی ہے کہ ان کو ایک چانس میں رجھے گئے اور جو سیکنڈی اگر ان کو ایک اور چانس میں رجھے گئے اور جو فائنلی اگر کے ان کو ایک اور چانس میں رجھے گئے اگرام ہے وہیں ایک انہیں چھاتر نکار کی چھاتروں کو آن لائن پڑھائی میں کئی طرح کی دکھتے ہوئیں صحیح طریقے سے پریکٹیکل تک نہیں کروائے گئے ایسے میں سرکار کو ایچ پی ایو کی طرج پر انہیں پرموٹ کرنے کا فیصلہ لینا چاہیے اگرام ہے اس کے بعد کئی جگہ سکتے ہوئے گئے اور بچوں کو آن لائن پڑھائی میں دکھت ہو رہی تھی جو کی جو پڑھائی میں کلاس میں ہو سکتے ہو وہ آن لائن پڑھائی میں ہو سکتے ہو بچوں کو پور پرپیئر نہیں ہے بچوں کو پور پر پر آئی نہیں گیا جو فرس سمیشتر کے جیسے ہم دی سٹوڈینٹ ہیں ہم فرس سمیشتر سے پاس ہوئے تو آج جو بچوں کو سپریمیٹری رہی ہے ان کو بھی دکھت آ رہی ہے مطلب کتنے بھی بچوں کو ان سے آتے بچے پاس ہوں سر بچوں کو پڑھائی میں دکھت ہو رہی ہے اس لئے آج ہم نیا سے دکھتا اٹھائے ہیں کہ ہم اپنی پرموشن کروا سکتے ہیں ایسے بارٹی کارج ہو گیا ایسے سر ہم بھی پرموشن کر رہے ہیں سر ہم بھی پرموشن کر رہے ہیں سر روی سر اینے سیو آئی سنگٹھن نے بھی چھاتروں کی مانگوں کا سمرتھن کیا ہمیرپور میں پردرشن میں شامل اینے سیو آئی کے جلا پردھان نے کہا کہ بہت اکنیکی سنسطان کے چھاتروں کی مانگ صحیح ہے انہوں نے کہا کہ چھاتروں نے جب آن لائن پڑھائی کی ہے جس میں انہیں کافی دکھتوں کا سامنا کرنا پڑا ہے تو پھر آف لائن پرکشا کیوں انہوں نے کہا کہ سنگٹھن نے جس طرح HPU کے چھاتروں کے ساتھ کھڑا ہو کر سنگھرش کیا تھا اسی طرح اگر سرکار نے ان کے لئے کوئی فیصلہ نہیں لیا تو وہ آندولن کرنے سے بھی گریج نہیں کریں گے جیسے کہ آپ سب کو بتائے ہمارے پریہ نیتار آدھر صاحب جی کا ہزن ہو گیا تھا آج بلائی کو تو ہم ان پولیٹیکنی بچوں کی اس طرح سے سپورٹ تو نہیں کر پا رہے ہیں پر ہم کو ان کے فون آئے اور ہم ان کی جو دیمانڈ ہے وہ کافی چائز لگی اس کے لئے ہم ان کو ایک وارل سپورٹ دینے آئے ہیں ہم یہاں پہ اس لئے کتلیت ہوئے ہیں کیونکہ جو بچے ہیں کیا ان کے لئے HPU کچھ نہیں سوچتا یہ جو بچے ہیں کیا ان کو کرونا سے کوئی بیماری نہیں پیال سکتا انہیں کرونا نہیں ہو سکتا بات یہ ہے کہ اگر اگر سرکار HPU کے پرموڈ کر سکتی ہیں ان کے ساتھ بھی ادباب کیوں ہو رہا ہے ان کو بھی پرموشن ملنی چاہیے اور ان کو اپنے حق کی لائے لینے کا پورا حدکار ہے اس لئے آج ہم گائیں کچھ رکت ہوئے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ جلد سے جلد ان کو پرموٹ کیا جائے گا اگر پرموٹ نہیں کیا جائے گا تو نڑائی کافی لگ نہیں جائے گا باہی اگر پرموٹ واقع بہت کرتے ہیں موسیقی